دوستو کیا آپ کے شریر کے کسی بے حصے میں داد ہے خاجلی ہے کسی بھی طریقے کی کوئی ہی پر بھی آپ کے گرمی کے موسم میں اگر بہت زیادہ خجلی ہوتی چلی جا رہی ہے پریشان ہو گئے خجلاتے خجلاتے کبھی بگل میں ہو جاتی ہے کبھی آپ کے گردن میں ہو جاتی ہے کبھی ہاتھوں پر ہو جاتی ہے کبھی کبھی دیکھیں اس میں شرمانی کی بات نہیں ہے شریر کے پرائیویٹ پارٹ پر بھی ہو جاتی ہے تمام ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے اس طریقے کی سمسیائیں دیکھنے کو آتی ہوں اور یہ خاص کر کے پاسینے کی وجہ سے گرمی کے موسم میں یعنی آج کے ٹائم میں جو گرمی کا موسم چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہوں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اس کے لیے تمام ٹوٹ کے اپناتے ہیں تمام قیری میں لگاتے ہیں تمام نسکے کرتے ہیں جو ان کو جو بتاتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ گمبیر مطلب اتنی توچہ جو ہے اتنی جگہ سرکل جو ہے کالا پڑ جاتا ہے وہاں پر برے طریقے کا ایک دھبا بن کر کے تیار ہو جاتا ہے اور آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں پھر تو میرے پیارے عزیز دوستو ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو اگر آپ کریں گے اگر آپ اس عمل کو کر کے پانی پی لیں گے تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس جگہ کے داغ جو ہوں گے داغ ہو گئے داد ہو جاتا ہے کجلی ہو جاتی وہ بلکل ہمیشہ کے لئے جڑ سے ختم ہو جائے گی ایسے سمجھ لیں آپ کا پیسہ بچے گا آپ کا وقت بچے گا تمام سابون لگاتے ہیں تمام کریمیں ہیں تو ہو گئیں اپنا بقت ورباد کر رہے ہیں ٹوٹکے نسکے آپ دیسی جڑوی بھوٹی ہیں تمام انتجام لیے گھومتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو میرے پیارے عزیز دوستو ہوتا ہے فائدہ ان سے لیکن کچھ سمیہ تک ہوتا ہے اور وہ کچھ سمیہ کے لئے وہ نورمل کر دیتی ہیں لیکن پھر دوبارہ کچھ سمیہ کے بعد وہ پھر سے دوبارہ اٹھنا اس جگہ پر وہ پریشانی شروع ہو جاتی تو اس طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ ایک ایسا عمل ہے اس کو کرنے کے بعد آپ چند روز اس عمل کو کر لیں گے اور اس عمل کو کرنا کس وقت جب آپ سونے جا رہے ہیں چار پئی پر تباب کریں گے کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اور لگاتار آپ نے کرنا ہے جب تک کہ یہ پریشانی مطلب جو داد ہے خواجہ خسلی ہے جو بھی ہے وہ بلکل ہی ختم نہ ہو جائے اب کرنا ہے کہ اس طریقے سے بہت دھیان سے سمجھے اس عمل کو کرنے میں بڑی کنفیوزن رہتی ہے اور یہاں پر جو الفاظ میں بتاؤں گا ایک نام آپ کو بتاؤں گا اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے تین مرتبہ اس گلاس پر دم کرنا ہے اور تین سانسوں میں بیٹھ کر کے اس پانی کو پی لیں گے اور اپنے شریر پر آپ دم کر لیں گے فونک لیں گے اس طریقے سے اپنے بدن پر آپ نے فونک لینا ہے اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے سو تے وقت سو جانا ہے اس عمل کو کرتے وقت آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے اور آپ تنہائی میں مطلب اس طرح پر بیٹھ کر کے کسی کو بتانا نہیں کچھ نہیں چپ چپاتے اس عمل کو کر لینا ہے بس پاک صاف ہوں گے جب آپ عمل کو کرنے جا رہے ہیں اور زیادہ تر جو ہے کیا بولتے ہیں گرمی کے مہینے میں آپ لوگ نہایا کریں اور پسینہ جہاں مر جاتا وہاں پر یہ بیماری ترند اٹھ کھڑی ہوتی ہے آری بہت سمجھے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس عمل کو بتاتے ہیں بہت دھیان سے سمجھیں اس عمل کو کرنا کچھ اس طریقے سے ہے آپ نے صرف اور صرف ایک نام پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے ستاون بار فپٹی سیون ٹائم آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے اور اس نام کو پڑھنے کے لئے کیا ہے یہ سکرین پر لگا ہوا ہے آپ لوگوں کو نفس مجھ میں آگیا ہوگا ہندی اور انگلیش دونوں زبانوں میں نے یہاں پر لگا کے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے بس یہ نام آپ نے پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے شروع میں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ لگاتار ستاون مرتبہ کسی پر گلنے آپ چاہے تو تسبیح پر گلنے یا کسی بھی چیز پر گل سکتے ہو گلنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ پانی پر آپ نے دم کر دینا تین مرتبہ پھونک دیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تین ساسوں میں اس پانی کو بیٹھ کر کے پی لینا ہے آپ کسی کو کر کے بھی دے سکتے ہیں آپ کے گھر میں اگر کوئی ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے باقی اس سے کہیں کہ خود ہی کرے تو اور زیادہ بہتر اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پورے شریر پہ آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے اپنے پورے شریر پہ پھونک لینا ہے دم کر لینا بدن پہ اور گندے خیال نہیں لانا ہے یہ اس عمل کو کرتے سے میں اپنے شریر مردہ اپنے ذہن کے اندر گندے خیال نہیں لے کر آنا ہے کیونکہ اس چیز کا خاص خیال لگیں اور اس عمل کو آپ نے لگاتار کرنا ہے چند روز کرنا ہے جب تک یہ بیماری چند روز میں ہی ایک ہفتہ یا دو ہفتے میں ختم ہو جائے گی بلکل ہی کسی طریقے کوئی دبا کسی بھی چیز کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سے لوگ اس طریقے کی چیز ہم سے مانگ رہے تھے خجلی کے لیے دات کے لیے یا پھر کہیں پر ہمارے بہت زیادہ خجلاہٹ ہو رہی شریر لال ہوتا چلا جا رہا ہے مردہ وہاں پر پھوڑییں نکلنا شروع ہو گئیں فونسیاں بننا شروع ہو گئیں اور مردہ لال ہو گیا چہرہ اور گرمی میں نکل نہیں سکتے اس کی تمام پریشانیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے خاص عمل لے کر حاصل ہوئے تو امید کرتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اس عمل کو روز پڑھنا ہے اور روز پانی پی لینا ہے آپ لوگوں نے بس یہ بہت ہی آسان سا بہت ہی پاورفل شاندار عمل ہے اس کو کریں اور فائدہ اٹھائیں میرے پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو کو لائک کروز زیادہ سے زیادہ اور لوگ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مفت میں اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں تو فیلال کی اس ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جائیں انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں عزیز شان مالک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ